السلام علیکم ایوریوان مائی نیم اس فائزا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کہتے ہیں نا مجبوری میں کوئی کام کرنا پڑتا ہے مجھے سکول جانا پڑتا ہے مجھے لکھنا پڑتا ہے مجھے ویڈیوز بنانے پڑتی ہیں اسے یہ کام کرنا پڑتا ہے اور مجھے یاد کرنا پڑتا ہے تمہیں موبائل چلانا پڑتا ہے تو ان سارے ورڈز کو انگلیش میں کیسے بولتی ہیں اور کون سے ایسے ورڈ ہے جس کو یوز کر کے ہم ان سارے سنٹینسز کو بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہے ہافٹو ہافٹو کرنا پڑتا ہے مجھے سکول جانا پڑتا ہے آئے ہافٹو گو ٹو سکول مجھے سکول جانا پڑتا ہے آئے ہافٹو گو ٹو سکول اب مجھے یاد کرنا پڑتا ہے آئے ہافٹو میمورائز آئے ہافٹو میمورائز دو مند دو مند دو مند آپ کہوں گے یا پڑھا کے آپ سنٹینسز لکھ رہے ہو ہمیں کیا پتہ ہے اس کے اندر کیا یوز ہو رہا ہے کیا نہیں یوز ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ نے فوکس کیا ہو یا نوٹس کیا ہو تو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ہافٹو تو ہافٹو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کسی مجبوری کے لیے اب جس طرح سے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے اے ہافٹو میمورائز مجھے یاد کرنا پڑتا ہے مجھے سکول جانا پڑتا ہے مجھے بزار جانا پڑتا ہے اسے بزار جانا پڑتا ہے she has to go to bazaar has کس کے لئے use کریں گے has to singular کے لئے اور have to کس کے لئے use کریں گے have to plural کے لئے plural کے لئے plural plural words کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں have to اگر پاسٹ میں بولنا ہو کہ مجھے سکول جانا پڑتا تھا جس طرح سے مجھے اب مجھے سکول جانا پڑتا تھا i had to go to school had had کا use کریں گے اور اس کے ساتھ کیا پٹ کریں گے to i had to go to school آپ سے یہ نہیں کہنا مجھے سکول جانا پڑتا تھا آپ سے یہ کہنا ہے i had to go to school okay i مجھے لکھنا پڑتا ہے i have to write this pen سے لکھنا پڑتا ہے i have to write from this pen and مجھے ویڈگوز بنانی پڑتی ہے i have to make ویڈگوز okay اور اسے یہ کام کرنا پڑتا ہے اب اسے کیا کرنا پڑتا ہے اسے اسے کھانا پڑتا ہے she has to eat اگر اسے کھانا نہ پڑتا تو وہ زندہ ہی نہ ہوتا and next اس کے اندر ہمارے پاس have to has to and had to i hope ہمارے پڑتا ہے ہمارے پڑتا ہے مطابتا ہے ہمارے پڑتا ہے اور کھانا poquito آپڈگوز ہمارے پڑتا ہے موسیقی